حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز راہ دس بجے تک کھولنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن سٹورز کے اوقاتکار بڑھا دیئے ذرائع نے بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو اب اختاری کے بعد راہ دس بجے تک کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اوقاتکار پر عمل دنامت کے لئے زونر اور جنرل منیجرز کو اقامات زاری کر دیا گیا پاکستان آئی ایم ایف سے بڑا قویل پرگرام لینے کا فائشمن محمد ارنگ زیب کا کہنا ہے کہ ہم کمرشل فنانسنگ لیں گے اور بانڈز لانچ کریں گے تھوک فروش پرچون فروش ریل اسٹیٹ اور زرائع آمدنی کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا مہنگائی میں کمی کا رجحان ہے سود کی شرع بھی کم ہوگی دوست ممالک سے رکوم جمع کرانے اور رول آور کرانے کا دور بیچ چکا ہے ایس آئی ایف سے بیرونی ملک سے سرمایہ کاری لانے کا ایمپلیٹ ہوں کرس کی اگلی قس پر مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف وفت آج پاکستان پہنچے گا زرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے مذاکرات چودہ سے اٹھارہ مارچ تک ہوں گے مذاکرات کی کامجابی کی صورت میں ایک شرعہ ایک ارب ڈالر کی قس جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا زرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف جائزہ مشن کے دورے کے دوران نئے کرس پروگرام کے بارے میں بات چیت بھی متوقع ہے بجلی بلو میں موسیپل چارجز کی وصولی کے خلاف حکمیں امتناہ میں توسی سندھائی کورڈ میں بجلی کی بلو میں موسیپل چارجز کی وصولی کے خلاف سمات ہوئی گرپاس گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ کیس گزشتہ سال سے زیر التوا ہے وفاق کے مطید ادارہ زلی ادارے کے زیر یہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتا لہٰذا کے ایم سی ٹیکس وصولی کا اپنا طریقہ کار بنائیں جس نے بھی کیا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہے ایکس کی بندش پر پی ٹی اے سے واضح جواب طلب اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس آمر فروغ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر سمات کی جس اس لئے میں پاکستان ٹیلی کمیونیوکیشن اٹھارٹی اور درخواست گزار کے وکلہ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ پی ٹی اے کے وکیل نے تیاری کے لیے عدالت سے واقع مانگا جون سے پلاسٹک بیکس پر پابندی آئیت کننے کا فیصلہ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اس لئے فضائی علیوں کی پھیلانے والوں کی خلاف ریک ڈاؤن کیا جائے گا سینئر وزیر نے چلاس نفت دلگا مولیاتی سفیر بنانے کے لیے تعلیمی اداروں میں انوائرمنٹ کلائمیٹ ریلنج کنسل بنانے کی ہدایتی مریم نورنگ زیب نے کہا کہ چھے جون کو وزیر اعلیٰ کے مکم پر کلاسٹک بیکس پر پابندی لگا دی جائے گھت کے روز خیبر پکل کا اسلامباد بلائی پر نجاب کشمیر و گلگل پرکستان میں اندھی چکر اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ملک کے دیگر علاقوں میں موسم تشک رہے گا جمرات کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم تشک جبکہ بلائی ازلا میں سرد رہے گا تاہم کشمیر و گلگل پرکستان میں چند مقامات پر درست چمک کے ساتھ بلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری موسم